دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ کل کے دن سبی کی نگاہ جو تھی حسن نصراللہ پر ٹکی ہوئی تھی حسن نصراللہ عزباللہ سنگٹھن کے چیف ہیں ان پر ہی دنیا کے نگاہ ٹکی ہوئی تھی کیونکہ کل حسن نصراللہ کا بیان آنا تھا جن کے بیان سننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ عمر پڑی تھی کیونکہ ایک بہت بڑی امید لوگوں کی حسن نصراللہ سے جاگی تھی کیونکہ نیوز میڈیا والوں کی یہ آشنکہ تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ حسن نصراللہ کا بیان آنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ ید وشوید میں بدل جائے ہو سکتا ہے میڈلیشش کا پورا نقشہ بدل جائے اور ہو سکتا ہے یہ ید جو ہے ایک بہت بڑے ید کا روپ لے لے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ حسن نصراللہ کے بیان آنے کے بعد اگر حسن نصراللہ کا کوئی بھی بیان آتا ہے تو حضباللہ اس بیان کو ٹھکراتا نہیں ہے حسن نصراللہ کے بیان کے بعد حضباللہ اپنی گردن کٹوانے اور کٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اس سرعہ کی آشنکہ نیوز میڈیا کی طرف سے بتائی گئی تھی اور سارے ہی مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں نگاہ حسن نصراللہ کو تلاش کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہیں نہ کہیں حسن نصراللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے مسیحہ بن کر ابریں گے دوستو اس سرعہ سے سارے مسلمانوں کی نگاہ حسن نصراللہ پر ٹکی ہوئی تھی حسن نصراللہ نے کیا بیان دیا وہ بیان میں آپ لوگ کے سامنے ربما جو خبر سامنے نکل کر آئی ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا لیکن کل رات کی ایک خبر بہت بڑی سامنے نکل کر آ رہی ہے دوستو جس طرح سے حماس اسرائیل کے اتری حصے پر جو حملہ کر رہا ہے ہم نے آپ کو کل رات کی رپورٹ میں بھی دکھایا کہ کس طرح سے اسرائیل جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اتری حصہ اسرائیل کا آگ کی چپیٹ میں حماس نے جو حملہ کیا ہے لیکن وہی پر اسرائیل نے اب ایک اور بار غازہ کے اندر حملہ کیا ہے اسپتال کے پاس حملہ کیا ہے دوستو وہاں پر لاسے ہی لاسے ہی دوستو نکل کر آ رہے ہیں تصویریں اتنی بھائیاب آئیں کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ لوگ وچھلت ہو سکتے لیکن جس میں ایمبولینسیں بہت ساری کھڑی ہوئی ہیں یہ ساری ایمبولینس میں لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اسی دوران یہاں پر حملہ کر دیا جاتا ہے کون سے اسپتال پر حملہ کیا ہے آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں بڑی خبر آتنکیوں نے القدس اسپتال کے گیٹ پر حملہ کیا اب اسرائیل نے الشفا اسپتال کے پرویش دوار پر گھائلوں سے بڑی ایمبولینس کے قافلے پر بمباری کی درجنوں لوگ ایمبولینس کے اندر سڑکوں پر اسپتال میں شہید ہو گئے دوستو سڑکوں پر بھی لوگ موجود تھے ایمبولینس کے اندر بھی موجود تھے لیکن اسرائیل کی طرف سے میزائل داگی گئی ٹھیک وہاں پر اسپتال کے گیٹ پر میزائل داگی جاتی ہے اور اس کی چپیٹ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کی چپیٹ میں لوگ آ کر شہید ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں دوبارہ سے اس نے پھر سے اسپتال جیسی ہی جگہوں کو اپنا نشانہ بنایا جہاں پر ایک عام انسان اپنا علاج کرانے کے لیے آئے ہوا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اسرائیل بھیڑ بھار والی علاقوں اور ریائشی والی علاقوں کو ہی اپنا نشانہ بناتا آ رہا ہے اس طرح کی خبر آپ کے سامنے ہم نے شروع ساخر تک رکھی ہے لیکن سعودی عرب نے کنگ عبدالعزیز کی مسید کے پورو امام کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان دوستو سامنے نکل کر آیا ہے انہوں نے بہت سارے جو عربی دیشیں ان کو فڈکار لگائی ہے دراصل انہوں نے سارے لوگوں سے جو اپیل کی ہے انہوں نے صاف طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں یہاں پر سوال اٹھایا ہے یہ فڈکار سننے کے بعد بھی اگر مسلمان جو مسلم دیشیں جو عربی دیشیں ان کا ضمیر نہیں جاگا تو پھر کب جاگے گا دراصل امام صاحب نے کیا کہا ہے آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر پڑھ سکے ہیں سعودی عرب میں کم عبدالعزیز کی مسید کے پورو امام اور بڑے اپید شک نے سعودی عرب سرکار پر فڈکار لگاتے ہوئے کہا غازہ میں ماسوم بچوں مہیلاؤں آمناغریکوں کو شہید کیا جا رہا ہے غازہ کے لوگ بھوک پیاس لاج کی کمی سے تڑپ رہے ہیں اور سعودی میں سرکار بڑے بڑے ایونٹ کرواری ہیں کیونکہ ابھی حالی میں خبر لکھر کے آئی ہے کہ دنیا کا سف سے بڑا ایونٹ سعودی کے اندر کیا گیا جس کے اندر سعودی کے لوگ تھمکہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے حالات میں جہاں پر فلسلی مسلمانوں کی دندھارے ہتیا کی جاری ہیں میں آپ لوگ کو صلاح الدین ایوبی کا ایک چھوٹی سا زملہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں صلاح الدین ایوبی سے ان کے ہی لشکر کا ایک شخص پوچھا ہے کہ حضرت ہم نے بہت ٹائم سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر مسکرات نہیں لائے آپ نے ہسا نہیں ہے آپ نے بہت ٹائم ہو گیا آپ کے لبوں پر ہم نے ہسی نہیں دیکھی تو صلاح الدین ایوبی نے جو جواب دیا وہ شاید آج سارے عربی دیشوں کو سننا چاہیے اور ان سے سیکھ لینی چاہیے صلاح الدین ایوبی نے جو بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا اور اللہ کے سامنے میں جا کر جب کھڑا ہوں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب مسید اقصہ یہودیوں کے قبضے میں تھی اور تم مسکرہ رہے تھے تو میں اُس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا اس سراغ کا چملہ صلاح الدین ایوبی کی طرف سے کہا گیا تھا لیکن آج فلسطین کے مسلمانوں کا جینوسائٹ کیا جا رہا ہے نرسنہار کیا جا رہا ہے ایرش ٹائک کی جاری ہے بھوپ پیاسے تڑپ تڑپ کروا پر مر رہے ہیں ان کے پاس چکت سا کے سامان نہیں ہے لیکن اسی کے بیٹھ سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا ایوینٹ کیا جاتا ہے جہاں کی کچھ فوٹوز کچھ تصویریں اسے ڈانس کرتے ہوئی سامنے نکل کے آئے ہیں دوستو بہت ساری ویڈیوز بہت ساری تصویریں شوشل میڈیا پر ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن حضب اللہ کے نیتہ نصر اللہ جو کہ حضب اللہ کے چیف ہے ان کا کیا بیان آیا کیونکہ پوری دنیا کی نیگا جو ہے نصر اللہ کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کیونکہ دنیا کی پوری ایک امید کی کرن جا گئی تھی کہ شاید نصر اللہ اچھا بیان دیں گے کیونکہ شوشل میڈیا پر نیوز والوں نے بہت بڑا حلہ مچائے ہوا تھا آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں اللہ نیتہ حسن نصر اللہ اگر ہم سیما ید سے سنتوش نہیں ہیں تو ہم سنتوش نہیں ہوں گے الاقصہ مسید پر حملے میں ہم نے بھی حصہ دیا تھا اور ہم قدم در قدم آگے بڑھ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ غازہ کی اور رکھ کرے اس لئے ہم نے لیبنانی مورچہ کھولا اور غازہ کو راحت دیئے دوستو اسرائیل کا بیان انہوں نے دیا نصر اللہ نے کہا ہم نے امریکی اور اسرائیل دونوں کے جہازوں کے لیے تیاریاں کر لی ہیں اور ہم امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان، ایراک، سیریا اور لیبنان میں اپنی ہار کو یاد رکھیں بھولے نہیں ورنہ ہم یاد دلا دیں گے دوستو اسرائیل کی بات یہاں پر سامنے نکر کر آ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال جس طرح سے ابھی تک سارے مسلم دیش جو جملے باجی جس طرح سے دھمکیاں جس طرح کی بیان بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی کام یہاں پر کہیں نہ کہیں نصر اللہ نے بھی کیا ہے آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر جب ان کا بیان سامنے آیا تو اسکرین پر بہت سارے لوگوں نے اس کا ریپلائی دیا آپ لوگ اسکرین پر یہاں پر پڑھ سکتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی تک جو بیان بازی کی جارہے ہیں اس کے اندر بھی جملے باجی ہی کی گئی ہے اس میں بھی صرف بیان بازی کی گئی ہے اگر تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو تم لوگ اس طرح کی بیان بازی کیوں کرتے ہیں اس طرح کے لوگ اپنے کمنٹ کر رہے ہیں یوزر بہت زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں جنتہ بہت زیادہ بڑھ کی ہوئی ہے کیونکہ ان سے لوگوں کو بہت بڑی بڑی امید ہے تھی لیکن ایک سادہ رہاں سا بیان انہوں نے بھی سبھی تمام مسلم دیشوں کی طرح دے کر یہاں پر لوگوں کے سامنے سچائی اور جو بات ہے سامنے رکھی کہ یہ بھی الگ نہیں ہے بلکہ انہی دیشوں کی طرح ہیں جس طرح سے اور جس بیان دیتے رہی ہیں لیکن دوستو پیریس کے اندر سے ایک بہت بڑی ویڈیو بہت بڑی خبر سامنے نکل کے آ رہی ہے کیونکہ پیریس کے اندر وہاں پر پروٹیش کو لے کر پابندی لگی ہوئی ہے وہاں پر بند ہے کہ کسی بھی طرح آپ لوگ پروٹیش نہیں کر سکتے ہیں لیکن باوجود اس کے وہاں پر بھی لوگوں نے لاکھوں لوگ سرک پر نکلے اور انہوں نے فلسطین کا سمرتن جد آیا پھر یہ فلسطین کے نارے لگائے کم سے کم جو بیان بازی لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے بہتر تو یہ ایک عام لوگ ہیں جس طرح سے لوگ سرکوں پر نکل کر فلسطین کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس یود کو روکنے کا آن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس میں اسرائیل کے بھی بے قصور ناغرک مارے جا رہے ہیں فلسطین کے بھی بے قصور ناغرک مارے جا رہے ہیں اس یود کو روکنے کا لوگ پریاس کر رہے ہیں دراصل آپ لوگ یہاں پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر فلسطین کے بارے میں نارے لگا تو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو اورجینل آواز کے ساتھ دیں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا اس ویڈیو کو آیت خان نے اس ٹائٹل کے سنگ شیئر کیا ہے پیریس میں پاوندیوں کے باوجود لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے فلسطین کے حق میں فری فری فلسطین کنارے لگائے اس طرح کی بات یہاں پر لگائی گئی ہے بتائی گئی ہے کہ فلسطین پیریس کے اندر سے بھی اس طرح کی خبر سامنے نکل کر آئی ہے لیکن نصراللہ حسن نصراللہ جس طرح کا انہوں نے یہ بیان دیا اس بیان سے آپ لوگ کتنے زیادہ سہمت ہیں کتنے زیادہ سنتوشت ہیں کیونکہ پولی دنیا ان کے بیان کا انتظار کر رہی تھی کیا اکر حسن نصراللہ کیا بیان دیتے ہیں آپ لوگ ان کے بیان سے کتنا سنتوشت ہیں اپنی رائی کا انشکسن میں ہمیں ضرور دی دے گا اور جس طرح سے ازرائیل نے پھر سے اسپتال کے مین گیٹ پر حملہ کیا تصویریں اتنی بھیابہ ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں میں آپ لوگ کو نہیں دکھا سکتا یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے ویڈیو کو یوٹیوب ہٹا دے گا اس لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو ڈلے ہوئے سڑکوں پر کسی کا سر پھٹا ہوا ہے کسی کا ہاتھ پھٹا ہوا ہے کسی کا ہاتھ الگ ہو گئے اس طرح کی تصویریں اس طرح کا درش ہے پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی اس یوٹ کو روکنے کا ہان نہیں کر رہی ہے اس یوٹ کو نہیں روکا جا رہا ہے دوستو نرس انہار کیا جا رہا ہے اس سے بہتر تو نورت گوریا کا حکم جونگو نے صاف طور پر پلسین کا سمرتن تو جاتا رہا ہے ہتھیار دینے کی بات تو کر رہا ہے لیکن یہ جو دیش یہ مسلم دیش یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں باقی آپ لوگ کیا سوچیں ہیں اپنی رائے کمینش ایکسن وہ ہمیں ضرور تھی دے گا میں تینگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لگئے گا